خدا کی سلامتیو ابھی آپ نے بتایا کہ حضور کی سالگیدہ ہے تو اس کے حوالے سے پیغام تھوڑا سا ذرا اپنے بارے میں بتاتا ہوں پھر پیغام بیسات ہی آ جائے گا میں ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور مجھے شروع سے یہ بات بتائی گی کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے پھر اس کے بعد مختلف جگہوں سے مختلف تحریرات پڑھ کے اپنی نظریات بناتا رہا توڑتا رہا تو مختلف فرقوں میں تنقیدی نوٹ لکھنے کی اسائنمنٹس ملتی رہیں کچھ ایسی تحریر تھی جو پڑی ہٹوٹی ہوں ہی مارکیٹ میں اسی طرح مجھے مرزا قلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات دی گئی کہ اس کے اوپر تنقیدی نوٹ لکھو کہ ایم دی جو ہیں بس ہو جائے میں نے ان کی تحریرات کو بڑے غور سے بڑا تو ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ گمراہ بندے کی تحریریں نہیں ہیں اور اس گمدے کا اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو اس مطالعے کے بعد مجھے ایک چیز جو ہے بڑی کلیر ہو گئی کہ پہلے تو یہ تھا کہ اسلام اچھا ہے تو ان تحریرات کو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اسلام کیوں اچھا ہے اور مقصد نبوت کیا ہے بسیکلی نبی آتا کیوں ہے تو پتا چلا کہ نبی انسانوں کو ان کے رب سے ملانے آتا ہے پھر آگے رب ان کو جدر بھی لے کے جاتا ہے تو اس کا ایک روٹ پتا چلا کہ سب سے پہلے گمراہ کرنے والا نفس نفس امارہ ہر انسان اس کا شکار ہوتا ہے پھر جب اس کے اندر تبدیلی آتی ہے تو اس کے اندر ایک ملامت شروع ہو جاتی ہے گناہ کے بعد وہ نفس لبامہ پہ چلا جاتا ہے پھر اس کا یہ سفر چلتا رہتا ہے کبھی ملامت میں کبھی پھر گمراہ ہو جاتا ہے کبھی ملامت میں کبھی پھر گمراہ ہو جاتا ہے تو جو صحابت قدم ہو جاتے ہیں پھر رب ان کو نفس مطمئنہ پر پہنچا دیتا ہے لیکن یہ ساری ذنی باتیں مختلف لوگ اپنے اپنے مختلف تجربات بتاتے ہیں سب اپنا اپنا فہم بیان کرتے ہیں اب جو نفس مطمئنہ پر پہنچا ہی نہیں جس کی رب سے ملاقات ہوئی ہی نہیں وہ ایکزیکٹ بتا ہی نہیں سکتا ہے اور جس کی ہوئی وہ چلا گیا سب اپنے اپنے فہم کے اندر پسے ہوئے تو اس میں ہی نہیں آرہی تھی کہ کدھر جاؤں تو اسی طرح حضور کا تعرف تو حضور نے ہاتھ پکڑا اور ملوا دیا اللہ سے مجھے تک ایک سال سے زیادہ ہو گیا حضور کی مختلف تعلیمات کو میں نے پڑا بھی سنا بھی تو میں ایک ہی بات دین میں آتی تھی کہ اگر یہ بندہ گمراہ ہے تو اللہ کیوں چھوڑ رہا ہے اس کو اور اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو کس کا جرم کیا ہے کیا یہ میرا مجرم ہے یا راب کا مجرم ہے اور جب راب کچھ نہیں کہہ رہا تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کچھ کہوں اچھا یہ سارے کنسپٹس میرے جو تھے وہ مرزا صاحب کو پڑھنے کے بعد ہی کلیر ہوئے تھے اچھا اس کی مثال اسی طرح ہوئی کہ شروع شروع میں مجھے ڈرائیونگ کا بڑا شوق تھا میرا دی کرتا تھا کہ میں گاڑیوں کو ڈرائیو کروں تو پھر مجھے ایک دوست ملے انہوں نے مجھے زبانی زبانی بتانا شروع کر دیا کہ ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کا کلاچے دبانا ہے پھر ہلکی ہلکی ریشتیں نہیں ہیں تو گاڑی چل پڑے گی میں کافی دیر پڑتا رہا لیکن میں کبھی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکا پھر ایک دن میرے ایک دوست آئے وہ میرے ساتھ بیٹھے گاڑی میں انہوں نے گاڑی سٹارٹ کروائی اور پانچ منٹ کے بعد میں روڑ کے اوپر گاڑی چلا رہا تھا یہ اسی طرح بالکل ہوگا کہ گربالوں سے پتا چلا کہ ایک چیز اچھی ہے مرزا صاحب نے اس کی تیوری بتا دی خود وہ دنیا میں تھے نہیں اور آنے والے اپنے فہم کا شکار ہو کے وہ کچھ کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا تو حضور ساتھ بیٹھے اور ڈرائیونگ سکھا دی میری نظر میں اس وقت دور حاضر کی سب سے نادان امت یہ احمدی ہیں جن کا ختم نبوت کے حوالے سے مقصد نبوت کے حوالے سے پورا کنسپٹ کلیر ہونے کے باوجود آج ایک بندہ صدا لگا رہا ہے رب سے ملاقات کی بات کر رہا ہے اور وہ بجائے ماننے کے بخص کی وجہ سے انکار پہ انکار کر رہے ہیں اور غیر احمدی جو احمدیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہی احمدی زیدنیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی فرسودہ دلائل وہی پرانی باتیں ہیں احمدی جب کسی کو قائل کرتے ہیں تو شروع میں اجرائے نبوت پر بات کرتے ہیں یعنی نبوت جاری ہیں پہ جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کو خطب نبوت کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے امت محمدیہ کرتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو اجرائے نبوت پر قائل کرتے تھے جب آ جاتے تھے تو پھر ختم نبوت پر کڑا کر دیتے تھے میں جب سے حضور کو سننا شروع کیا تو میں پیٹ کیا رب کیا گئے کیونکہ میں سب کو دیکھ چکا تھا کچھ بھی نہیں ملا تو رب سے یہی دعا تھی کہ میرے پرور دیگارہ اگر یہ بندہ سچا ہے تو ملا اگر جھوٹا ہے تو پھر بھی مجھے اس کا نشانہ عبرت دکھا تو آج میں جس کیفیت کے اندر آگے ہوں جس انداز میں رب نے مجھے بتانا شروع کیا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اب مقصد نبوت میرے سامنے کھل کر آ گیا باقی حضور کی سالگرہ کے حوالے سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آپ سب پر خدا کی سلام دیو